اوپر بیٹھ کے حکومت کی ہے لیکن ہندوستان میں تنہا بادشاق ہے جو زمین کے اندر جا کے بھارت کو چلا رہا ہے ایشک بیشک سبحان اللہ یہ انگریز نے کہا تھا ہم نہیں کہہ رہے ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے وہ تحقیق کرنے انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی پورا بھارت بھونگام کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تاجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا ہے اللہ اکبر سرکار غریب نواز نے پھرا کر کے مصطفیٰ کے کرم کے وہ دریہ بہائے وہ دریہ بہائے اللہ اکبر بیٹھے گزر رہے تھے کچھ لوگ آگ کی پوجہ کر رہے تھے غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ کہ ہم اس کی پوجہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی ہمیں نہ جلائے کہ کتنے دن ہوگے کوئی کہنے لگا چالیس سال ہوگے کوئی بولا ساٹھ سال ہوگے کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی کسی میں ہمت نہیں تھی آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی وہ نکال کے بولے لو مہین و تین کا پدن تو الگ بات ہے اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے آپ کے انگاریں تیز تھی پہکتی رگی تہکتی رگی لیکن غریب نواز کی جوتی تھی ہمت تھی آپ چھو دیتی اسے جتنی جھگا پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا جوتی نکال کے باہر رکھ دی جیسی آپ نے باہر نکالی لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجھتے ہو گئے اس آپ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا گئے غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ پھر کس کی عبادت کرتے ہو کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا گئے نظام کائنات کو بنایا گئے یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے کہنے لگے بابا صرف کلامت پھکا کے نہ جا ہاتھ بڑا کے دامن ملے کہ ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جا اللہ اکبر یہ شان غریب نواز کی ہے یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں ان کے درکی سخاوت کی بات کو ان کرے کہاں سے لاؤ گے ان کی مثال یہ تو مولا علی کے بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ کے دل کا قرار ہے یہ سیدوں کے آنگل کا مہتہ پھول ہے یہ ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا اللہ سب کو سلامت رکھ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مصطفیٰ کی ناتی آ دے وہ یہی اپنی کوشش رہتی ہے جوانوں جب کل گھر سے نکلو اسکول جاؤ کھیتوں میں جاؤ تو پھر گانے گاتے مت جانا مصطفیٰ کی نات کے ترانے گنگنہ دے جانا ہے ہاں اٹھتے بیٹھتے نبی کی ناتیں پڑھا کرو نہ جانے کہاں پر زندگی الویدہ کہتے کچھ نہیں بتا گاؤں گاؤں جا کے آپ دیکھ لو وہاں پر بھولوں کی تعداد کم جوانوں کی زیادہ ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بڑھا پہ تک لوگ کم ہی پہنچ پاتے ہیں زیادہ تر جوانی میں ہی لوگ ختم ہو جاتے ہیں مہربانی کرو جوانوں آخرت کی تیاریہ کرو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو اور ان کے دامن سے جڑے رہو اور اپنے دل کی دنیا اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ڈال دو اور پھر جب ان کے ہو جاؤگے نہ تو جھوم کے کہا کرو گے جب تک بگے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اللہ وہ اکبر غریب آواز کی بات کرنوں اجازت ہے تھوڑی اور بات کرنی جائے اجازت حضرت پوری اجازت سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے بولیں یا معین اللہ سلامت رکھے بس توجہ کریں میرے غریب آواز مہربانی کرو آپ کے دربار میں آپ کے ایک مرید تھے بڑے غریب تھے بیٹھے ہوئے تھے ایک تاجیر آیا اس نے آکے نا آپ کے مرید کا گریبان پکڑا آپ کے سامنے وہ کہنے لگا میرے پیسے کب دے گا غریب آواز نے یوں نگاہ اٹھائی آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس پر پیسے میرے بہت دن کے ہیں آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا اس کی آنکھ میں آنسو تھے روکے کہنے لگا غریب آواز غربت ہے تنگ دستی ہے بچوں کا گزارہ مشکل سے ہوتا اس کا قرضہ کیسے دے پھاتا میں چاہتا ہوں مجھے کچھ محلت دے دی جائے آپ نے فرمایا چل میرے کہنے پر اسے کچھ محلت اور دے دے اس نے کہا نہیں آج تو پیسے لے کر کہی جاؤں گا اتنا کہا تھا میرے غریب نواز کو جلال آیا یوں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا ابھی آپ نے جیب کے چند سکھے ڈالے تھے اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیئے جہاں چند سکھے پڑے تھے وہاں سونوں کے سکھے کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ اس پہ بنتا ہے اللہ اکبر انہیں اپنے مریدوں کا کتنا درد ہے تمہیں کیا لگتا ہے جو دربار میں بیٹے ہوئے مرید کی رسوائی گوارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس مجھولے کے اندر راجہ کے مزر مجھولے میں آ کر کے رہنے والے غریبوں کی رسوائی کیسے گوارہ کر سکتا ہے اللہ اکبر ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے کوئی دھکہ نہ دیا کرے انہیں ستایا نہ کرو کوئی یہ نہ سمجھنا یہ لا وارث ہے خدا کی قسم لا وارث سوچنے والا لا وارث ہوگا یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے مدینہ والا مصطفیٰ بھی وارث نعرے تکبیل نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ وارث میرا ہے کوئی جہاں میں ہم اتنے بھی تو لا وارث نہیں کہ جو چاہے جیسا چاہے کر دے ہم بھی کوئی وارث رکھتے ہیں مجھے گردشوں نہ چھےڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ ہمیں کوئی لا وارث نہ سمجھے آپ نے دھیر لگا دیا سونے کا اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ ہو اس نے پیسہ اٹھانا شروع پیا وہ سمجھ رہا تھا غریب نواز ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں جتنا اس کا تھا اس نے زیادہ اٹھا لیا زیادہ اٹھا لیا اور لے کر کے چلا گیا کچھ دن کے بعد اب یہ جو تھے سرکار غریب نواز کے مرید مغری شرمندہ رہنے لگے تھے دوستوں کے سامنے گریبان پکڑا گیا تھا اگر کوئی انمیہ کا درواز بازار میں مل جاتا تو خود بہت آئے ٹومیٹکلی گردن جھگ جاتی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے پھر وہ کئی مل جائے تو شرم آئے گی بات یاد کر کے یہ سوچ کے شرمندہ ہو جاتے تھے روتے رہا کرتے تھے یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو غصہ نہ کیا کرو اگر کوئی آپ کو پریشان کرے تو پھر اپنے آپ کو کوسانہ کرو آؤ بتاؤں ایک اللہ کے ولی مجذوب تھے گزر کے جا رہے تھے جب راستے سے گزرے تو ان کی چپنے جو لکڑی کیا جس چیز کی بھی تھی گزر کے جا رہے تھے بارش ہوئی تھی جو پیروں سے کیچڑ لگتا تھا وہ اچھلتا بھی تھا مجذوب تھے دیوانے تھے بے احتیاطی میں چلے جا رہے تھے ایک خاتون بیٹھی تھی دروازے پر جیسے آپ کا پیر پڑا پانی میں چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آگئے اس کا محبوب اس کی کروٹ میں بیٹھا تھا جیسے اس کے کپڑوں پہ چھینٹے آئے اس نے کہا جانے والے نے میرے کپڑے خراب کر دیئے اس کا محبوب اٹھا عاشق اٹھا اٹھا جا کے اس نے اللہ والے کے موہ پہ تماشا مارا جیسی تماشا مارا اللہ والے نے کوئی جملہ نہیں کہا زبان سے کچھ نہیں بولا گرتن جھکا کے آگے چلے گئے جیسی آگے گئے ایک دکان کے سامنے سے گزرے دکاندار کی نظر پڑ گئی ارے حضرت آ رہ گئے ہیں اس نے بلایا بیٹھایا گرم دودھ کا پیالہ دیا کہنے لگے حضرت پی لیجئے آپ نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا لے کے یوں آسمان کی طرف دیکھا دیکھتے کہتے واہر مالک تیری قدرت ہے کہیں تماشے کھلاتا ہے کہیں بیٹھا کے دودھ پلا دیتا ہے کہیں تماشے کھلاتا ہے کہیں دودھ پلا دیتا ہے اللہ اکبر ابھی دودھ کا پیالہ ہاتھ ہی میں تھا اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے آکے کہنے لگے کہ ٹھہریے ٹھہریے آپ فرماتے ہیں کیا ہوا کہا ابھی آپ کو جس نے تماشا مارا ہے تم نے اس کو بددعا دی ہے کہا میں نے کوئی بددعا نہیں دی ہے کہا کیا ہوا کہا وہ اوپر چھت میں چڑا پیر فصلہ زمین پہ گرا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے وہ مر چکا ہے اللہ اکبر لوگ پکڑ کے لے گئے کہا تم نے بددعا کی تھی اللہ والے کہتے ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے ہیں کہا پھر بتاؤ تو صحیح مرا کیسے گے آپ کو چلال آیا کہتے سنو سکھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہو سچائی یہ ہے کہ جب میں نے نکل کے گیا میرے پیر سے کیچا اٹھلا اور اس عورت کے پر کپڑوں پہ جا کے پڑا اس کے کروٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا اس کو گوارہ نہ ہوا اس نے اٹھ کے میرے تماشہ مارا کہا جب اس نے میرے تماشہ مارا تو یہ بات میرے محبوب کو گوارہ نہ کی ہوئی ہے کہا جب اس کے کیچر سے اس کا محبوب ناراض ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا گئے اور جب اس کے تماشے سے میرا محبوب ناراض ہوا گئے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا گئے اس نے کہا تھا کہانی میری نہیں ہے کہانی یاروں کی ہے تو نے اپنے یار کا بدلہ لیا اس نے اپنے یار کا بدلہ لیا با 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 سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ با ساگی کیا با سبان اللہ میں کہتا ہوں اگر کوئی تکلیف دے تو پھر اسے کوسا نہ کرو اس کے قصے کہانی یا مصطفیٰ پر چھوڑ دیا کرو ہم بدلہ لیں گے اپنی طاقت سے لیں گے اور جب رب بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لے گا معاف کرنے کی عادت ڈالو توجہ ہے اس نے کیا کام کیا تھا اکٹے بھر لیے جیب میں زیادہ لے لیے جتنا اس کے یہ بات تو یاد ہے نا قریب نواز کی چوکٹ زیادہ لے لیے جتنے اسے لینے تھے اس سے زیادہ لے لیے چلا گیا اب یہ گویا کرتے تھے آنسو بہایا کرتے تھے یہ تو نہیں ہے کہ یہ آنسو بہاتے ہوں اور خبر کسی کو نہ ہوتی ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے میرے نبی کی پھر حقیقت تو کیا ہے حقا کہ آج بھی گمبد خزرہ سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپ دے گے ہم امیر سارے جہاں کا ترد ہمارے چگر میں ہے وہ نبی جو یہ کہکے گیا ہے کہ اگر امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو امتی کو تردباد میں ہوتا ہے مدینے والے کو احساس پہلے ہو جاتا ہے یار جس کو ہمارے کانٹا لگنے کا حساس ہم سے پہلے ہوتا ہے پھر جب اس کا امتی روتا ہوگا تو یہ کیسے سمجھ لیا وہ گمبد خزرہ میں غافل ہوگا خدا تھی قسم بس وہ محلت دیتا ہے مان جاؤ مان جاؤ اور جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر رسی کھشتی ہے اور جب رسی کھشتی ہے تو پھر سمجھو تو سکی آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ ہمارکہ رہے اے گوز تو تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اللہ وقبر یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے اگر گوز کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا وہ منگتا رویا تو کوئی یہ تو نہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہوئی اور پھر غریب نواز کی چوکھٹ کا منگتا تھا کچھ دن گزرے ایک دن جو پیسے کرز لینے آیا تانا چادر سمیٹے ہوئے تڑپتا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا حضور مجھے معافی چاہئیے آپ نے فرمایا کیا ہوا اس نے اپنی چادر اتار دی اور جو دیکھا نا چادر اتار کے تو اس کا ہاتھ سوک چکا تھا پورا ہاتھ سوک چکا تھا کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں آپ نے مستقع جتنے چاہے پیسے لے لے اور کہا حضور آپ نے اجازت دیتی تھی میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے تو غریب نواز کہتے ہیں سن یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا ہماری چوکھٹ سے تو دریا بہائے جاتے ہیں ہم ایک اے دو دو سککوں کی گنتی کب لگاتے ہیں وہ ہم تُس سے چند ٹکوں کے بدلے میں ترہ بدن چھینیں گے ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا تو تُس سے چند سککوں کی وجہ سے یہ سزا کہا حضور پھر کیا کہا تُو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے کہا خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ صدھار آ جائے گا اللہ وقت پر اتنا سنا چادر لپیٹی اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا یہ گیا اس نے جا کے چادر پھینکی اور قتم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے جب رویا کہتا ہے حضرت مافی چاہتا ہو مجھ سے خطا ہو گئی ہے جب اس نے اتنی بات کئی بازار کے لوگ اکٹھا ہو گئے وہ بھی جماع ہیں جن کے سامنے گربان پکڑا تھا اور آج وہ بھی ہیں جنہیں اس قہانی کی خبر نہ تھی جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دے آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمائنا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہتیے جب میں نے تجھے معاف کیا گئے خدا بھی تجھے معاف فرماتے اتنا سننا تھا کرتن اٹھا کے کیا دیکھتا گئے یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا گئے اور دوڑا غریب نواز کی بارگاہ میں کہتا غصور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا گئے آپ فرماتے جب آپ پس چلا جا اس نے کہا حضرت اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا گئے تو ہاتھ لے کر تھوڑی جاؤں گا اب کو اجازت دے دو اس آج سے ساری زندگی تری جوتیوں کو شاف کر کے گزار سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی اس کو بھی ولایت کی میراج اتا فرماتا یہ ہے غریب نواز اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے شاہی وہ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے وہ غریب ہے تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو تم نے اگر کسی تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا دس دن کے لیے تم نے دے دیا دس دن لوٹ کر کے آئے تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے وہ کہنے لگا تین دن کی محلت دے دو آپ نے اگر تین دن کی محلت اسے دے دی اور آپ نے دس ہزار اس کو دیئے تھے قرض پر تین دن کی آپ نے محلت دے دی تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن دس ہزار صدقہ کرنے کا ثواب عدا فرمائے گا لیکن ہمارا مزاج دیکھئے معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں الیکشن آ رہے ہیں گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہو لی ہیں ووٹ کے خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا